اسلام علیکم آج سے ہم اپنے ایکس ٹی ایمل کا کورس کا آفاظ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا فرسٹ انٹرو کا سیشن ہے اسی طرح ہم بگینر کورس سے ڈوانس تک کے جائیں گے اور اسی میں ہم ایس ٹی ایمل سی ایس ایس جاو اسکریپ اور پی ایچ پی ان جیسے تمام چیزوں جو کے ویب میں استعمال ہوتی ہیں انہیں پڑھیں گے تو پہلے انٹرو دیکھتے ہیں ایس ٹی ایمل ایس سٹینڈرڈ مارک اپ لینگویج فور ویب پیجز مرلو کی ایسی لینگویج ہے جو ہر ویب سائٹس میں یوز ہوتی ہے اور اسی سے ہی ہم ویب سائٹ ڈیویلپ کر سکتے ہیں وید ایس ٹی ایمل یو کن کریئر یور ہون ویب سائٹ کہ آپ اپنی خود کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں ایس ٹی ایمل is easy to learn you will enjoy it ٹھیک ہے تو نیسے چلکے ہیں تو اب ہمیں پتہ جلے گا کہ what is ڈی ایمل تو ایس ٹی ایمل اسٹینڈرڈ مارک اپ لینگویج فور کریٹنگ ویب پیج ایس ٹی ایمل ایک ایسی لینگویج ہے جس ہم ویب پیجز مطلب کہ اپنی ویب سائٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں ایس ٹی ایمل سٹینڈ فور ہائپر ٹیکس مارک اپ لینگویج ٹھیک ہے تو ایس ٹی ایمل ڈسکرائب ڈا سٹرکچر آف پیج مطلب کہ کس طرح سے ہمارا ویب پیج ہوگا اور اسی طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں یہ ایس ٹی ایمل ہی بتاتا ہے کہ ویب پیج کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں اور کیسے انہیں سائٹس مطلب کہ کس طرح کوئی چیز سائٹ پر رکھنی ہے کوئی چیز اوپر نیچے جو بھی ہے ایس ٹی ایمل کنسسٹ آف سیریز آف ایلیمنٹس مطلب کہ ایس ٹی ایمل جو ہے وہ کئی ایلیمنٹس کو بلا کر رکھتی ہے ان کو یوز کیسے کرنو مطلب لائک ہیڈر فوٹر اور فارم وغیرہ یہ سابہ آ جاتے ہیں اس میں ایس ٹی ایمل ایلیمنٹس ٹیل ڈا براؤزر ہاو ٹو ڈسپلی ڈا کونٹنٹ مطلب کہ کس طرح سے وہ براؤزر کو ہی بتاتا ہے براؤزر کے تھوئی ہم ایس ٹی ایمل یوز کر سکتے ہیں اور براؤزر ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم ایس ٹی ایمل کے پروگرام کو شو کرا سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں ایس ٹی ایمل ایلیمنٹس ڈا ریپریزنٹڈ بائی ٹیگ اس کے کچھ ٹیگ ہوتے ہیں جس سے ہم بیک اینڈ پر کام کرتے ہیں اور ہمیں اس کا ریزلٹ سکرین پر شو ہوتا ہے براؤزر کے اوپر شو ہوتا ہے ایس ٹی ایمل ٹیگ لیبلز پیس آف کانٹینٹس سچ ایس لیکن ان کے کچھ کانٹینٹس ہوتے ہیں کہ ہی ہوتے ہیں جن میں ہیڈنگ پیرا گراف ٹیبل ایڈ سو آن اور کہیں سارے آ جاتے ہیں توم بے لے ٹیگ باہر میں پڑتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایل ٹیگ ہیں ڈاک ٹی ایمل ہے ایس ٹی ایمل ہے ہیڈ ٹیگ ہے ہیڈ ٹیڈ ہے ٹیگ ہے ڈاک ٹی پی ٹیگ ہیں اسی طلاح ڈاک ٹیی بیرم ہے ڈاک ٹیپ ڈاک ٹیپ ہے ڈی ü دیکراریشن ڈی فاینڈ ڈیس ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ آ چکی ہیں تو فائز میں ڈاک ٹائپ یوز ہوتی ہے جو کہ ہمارے بروزر کو ہمارے ویب پیج کو سٹیبلیٹی پروائیڈ کرتی ہے اس کا کچھ خاص نہیں ہے یہ نیسیسری نہیں ہے اکنی ایسٹی ایمل کا ٹیگ ہوتا ہے ایسٹی ایمل ایلیمنٹ ایسٹی ایمل ایلیمنٹ آف این ایسٹی ایمل پیج ملک کی ایک جڑ ہے اگر یہ نہ ہوگی تو ہمارے ٹیگ نہیں ٹھائر سکتا اسی طرح ایسٹی ایمل کے جو ٹیک ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں یہ لگانا ضروری ہے جب ہم فردر اپلائی کریں گے ان پروگرامز کو تو ہمیں مزید اس کی بارے میں ہم جان سکتے ہیں اور پتہ چلے گا پھر ایسٹی ایمل کے اندر آ جاتا ہے ہیڈ ڈا ہیڈ ایلیمنٹ کنٹین میٹا انفرمیشن ملک کیے ڈاکومنٹس ہو گئے یا کوئی لنک وغیرہ ہو گیا تو یہ انہیں ہولڈ کرتا ہے ہیڈ ٹیک میں ہم لکھتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹائٹل ایلیمنٹ سپیس فائی آٹائٹل فار در ڈاکومنٹ کے ٹائٹل کے اندر ہم کیا لکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے اوپر ٹیک جو ہماری ویب سائٹ کے اوپر اس ہم ٹائٹل میں لکھتے ہیں باڈی باڈی کے اندر جو بھی ٹیک کو چھوڑ کر کے ٹیک والے ہصے کو چھوڑ کر کے جو بھی ہمارے پیج اندر والا حصہ ہوتا ہے اس میں ہم باڈی میں جو چیز لکھیں گے وہ ہمیں اندر والے پیج میں شو ہوتا ہے اب اس میں آ جاتا ہے ایچ ون ٹیک مین ٹیک ہیں ایچ ون ہیڈنگ کے لیے ہوتا ہے ایلیمنٹ ڈیفائن اور لارڈ ہیڈنگ ایچ ون ہیڈنگ کے لیے ہوتا ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پیراغراف ٹیک پی ٹیک پی ایلیمنٹ ڈیفائن اور پیراغراف اس میں ہم اپنے کچھ بھی پیراغراف وغیرہ لکھ سکتے ہیں تو آگے چلتے ہیں ڈاک ٹائپ کو فردر ایکسپلین کرتے ہیں یہ کچھ زیادہ ضروری نہیں ہے ہمارے لیے دیکلریشن کن ہے آپ ٹائپ 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 گ میگو تکر ہے کس طرح ہی ٹائپ ور میں ٹی بولیٹی پروائیڈ گھر رہا ہے سکتے ہیں premi sardar کو تکھ سکر سکرست کرنے کے لیے ہل پر آتا ہے یہ ایک ہی بار ہی لکھا جاتا ہے پورے ایش ٹی ایمل کے پروگرام میں ایڈ ڈا ٹاپ آف دا پیج بیفور انی ایش ٹی ایمل ٹی ایش ٹی ایمل کے ٹی ایک سے بھی اوپر ہم اسے لکھیں گے مطلب کہ یہ لکھیں نہ لکھیں ہماری اپنی مرضی ہے تو اسے کے ساتھ ہم اپنے نیکس پروگرام کی طرف جاتے ہیں اس کے لئے ہم ہم کئی اچھے ایڈیٹر ہیں لیکن سب سے بیس پریکٹس کے لئے ہم نوٹ پیڈ یوز کرتے ہیں تو ہم اپنا نوٹ پیڈ یہاں پہ اوپن کر لیتے ہیں تو ہم اپنے نوٹ پیڈ پر آگے ہیں اور یہاں پہ ہم اب چیک کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے ایش ٹی ایمل کے ورک کریں گے اسی طرح ہم ہم ہمارے پاس دو ٹائپ کے ٹیگ ہوتے ہیں ڈیپینڈنڈ اور انڈیپینڈنڈ ٹھیک ہے یہ ہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اس سے پہلے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہم ہم ہیڈنڈ 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 کہتے ہیں اسے سٹارٹنگ اور انڈنڈ ٹیگ اور انڈنڈ ٹیگ میں فارورڈ سلیش اسی طرح ہاں اب ہمارے پاس ہیڈ کے اندر آ جاتا ہے ٹائٹل ٹیگ ٹائٹل کے اندر ہم ہم اپنی ویب کا جیسے کہ ہم نے ریڈ کیا کہ اپنی ویب کا کچھ بھی ہو نیم وغیرہ تو ہم وہ یوز کرتے ہیں تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے مای فرس پیگ لکھ دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اسے ہم سیف کریں گے اب سیف کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے سیف کرنے کے لیے ہمیں اس کی ایکسٹینشن ضرورت پڑتی ہے جس کو ہم ایش ٹی ایم ایل گیاتے ہیں اور ایکسٹینشن ہمیں ایش ٹی ایم ایل لکھنی ہے وہ کیسے چیک کرتے ہیں کہ ٹیسٹنگ دے دیتے ہیں ہمارے پروگرام کو نیم اور یہاں اس کی ایکسٹینشن دیں گے ایش ٹی ایم ایل سیف کرتے ہیں اپنے ڈیکسٹاپ پر آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کروم کی ایکسٹینشن کروم براؤزر کو اس نے اٹھا لیا اور اب ہم اسے اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ اوپن ہوگا تو ہمارا جو ٹیب ہے اس کے اوپر ہمارا وہ چیز لکھی ہوئی ہوگی جو ہم نے ابھی لکھی ہے مائی فرس پیج کہ میرا فرس پیج ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں آف ویب لکھ دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائٹل میں اب ہمارے پاس لکھا ہوگیا ہے مائی فرس پیج آف ویب ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے ہیڈ میں ٹائٹل اس طرح دیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں ہیڈ سے باہر ٹھیک ہے ہیڈ ٹائٹل 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 سے باہر آکے ہیڈ سے باہر آکے یہاں پہ اب ہم باڈی ٹائگ لکھتے ہیں باڈی کو سٹارٹنگ اور کوپی کر کے اینڈنگ جس کے بعد سلیش اور اب ہمارے پاس تین چھیں قسم کے ہیڈنگ ٹائگ ہوتے ہیں جن میں ہیڈ سے لے کر ایچ ون سے لے کر ایچ سکس تک ہوتے ہیں اور ان کی اپنی سائز ہے ایچ ون سب سے بڑا ہوتا ہے اور اسی طرح ایچ سکس سب سے چھوٹا ہوتا ہے اور سب بھی کی فونٹ کم ہوتی جاتی ہے تو اس میں لکھتے ہیں this is my فرسٹ ہیڈنگ تو چیک کرتے ہیں کہ کیا آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا آگا ہے this is my فرسٹ ہیڈنگ تو اسی طرح یہ ہماری فرسٹ ہیڈنگ ہے تو ہم اور ٹیک چیک کرتے ہیں کہ کس طرح آتے ہیں یہ ہم پیسٹ کر رہا ہوں اس کو نام دے دیتے ہیں ایچ ٹو سٹارٹنگ اور اینڈنگ ٹیک کو ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑا سپیس دے گے تاکہ آپ کو اچھے دکھائی دے اور سمجھ آئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا ہے ایچ فور ٹیگ آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ فائیو یہاں پہ ہم اسے فائل کر دیتے ہیں اور اسی طرح ایچ سکس کے لیے ہم ایک بار پھر پیسٹ کر دیتے ہیں نہیں ہو رہا کوپی ٹھیک ہے ایچ سکس ٹیگ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے لیکن آپ جس طرح آپ پریکٹس کرتے جائیں گے تو آپ کو مذہب بھی آئے گا کرنے میں اور اچھا بھی لگے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروگرام کو میں نے جیسے ہی سیو کیا اور یہ this is my first heading اس لیے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کاپی پیسٹ کیا ہے باقی ہم نے ٹیگ کے نیم چینج کیا ہے ایچ ون سے ایچ سکس تاگ آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ ون کی سائز اور ایچ سکس کی سائز ان سب کے بینج میں ہی ہمارے ٹیگ کی فونٹ آ رہی ہیں تو اسی طرح ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چھئے ٹیگ ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے پیرا گراف ٹیگ تو پیرا گراف ٹیگ کس طرح ہوتا ہے ہم صرف پی لکھتے ہیں پی کا سٹارٹنگ ٹیگ اور اس کا اینڈنگ ٹیگ تو ہم پی پیرا گراف ٹیگ میں کوئی بھی پیرا گراف لکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں پیرا گراف کچھ بھی سرچ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک پیرا گراف ہے جسے میں کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ سیو کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس پیج کو ہم ریفریش کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ہمارے وہاں سے لے کر کے پیرا گراف آ گیا ہے پی ٹیگ میں تو ہم اسی طرح اپنے پروگرامز کو یوز کر سکتے ہیں میں ان سب کو فی الحال ہٹا دیتا ہوں تاکہ سمرائز کر سکیں اب سیو کر کے دوبارہ چیک کرتے ہیں تو ہیڈنگ ٹیکس جو میں نے ایریز کی وہ گئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا ایس ٹی ایمل ایس ٹی ایمل کا فول ٹیگ اوپر سے لے کر کے اینڈ تک پھر اس کے اندر ہیڈ ٹیگ ہیڈ کے اندر ہم نے دیا ٹائٹل ٹیگ ٹائٹل کے اندر ہم اپنی ویب کا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنی سکرین کا یا موبائل کا سکرین چھوٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے باڈی کے اندر ایچ ون ٹیگ دیا ایچ ون کے اندر میں نے لکھا اس کے بعد ہم نے پڑھے اس کے بعد پیراگراف ٹیگ پیراگراف یہاں سے لے کر کے جتنا بھی آپ کا پیراگراف ہے آپ ہو دیدیں یہ سب ہوگا باڈی کے اندر جو بھی باڈی کے اندر ہوگا وہ ہمیں اس پورشن میں دکھائے دے گا وائٹ ایریا میں اور جو ہیڈ میں ہم لکھیں گے وہ اوپر کی طرح تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اسی طرح اور بھی ہم کورسز اپلوڈ کریں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ